بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو کا موضوع ہے مذہب کووٹ نائنٹین اور صحتمند ماحول کے لیے مہم کرونا وائرس کرائیسز میں عقیدہ بہت سے انسانوں کو اور تحفظ ماحولیات میں مدد دے رہا ہے یہ کہنا ہے اقوام متحدہ کے ماحولیات کے پروگرام کی ڈائریکٹر اور انجیو مذاہب برائے امن کی سیکیٹری جنرل کا عقیدہ عربوں انسانوں کو روحانی اور عملی مدد فراہم کرتا ہے خاص طور پر بہران کے وقت میں ہم عملی طور پر ایک بار پھر ایک تجربے سے گزر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں گرجہ گھروں مساجد مندروں اور مذہبی تنظیموں نے کرونا کی وبا کے دوران امداد خوراک رہائش چندہ اور طبی سہولیات کی پیشکش کی ہے ایسی یک چہتی کی فوری طور پر ضرورت ہے کیونکہ لاکھوں افراد اس وبا کے جسمانی معاشی اور جذباتی اثرات سے دوچار ہیں لیکن مذہب اور ان کے پیرکار اس سے بھی زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ انسانیت کے ذریعے قررہ عرض کی حفاظت کو بہتر بنانے اور اپنی زیادہ اثر و رسوخ کو برورکار لاکر مستقبل میں بھی بدترین بہرانوں سے بچنے میں مدد کر سکتے ہیں کوویڈ نائنٹین اور پچھلی بیماریاں جو جانوروں سے انسانوں میں پھیلی ہیں وہ ہمارے قدرتی مسکن اور اس میں بسنے والی مخلوقات کے ناجائز استعمال کا نتیجہ ہیں گزشتہ دہائیوں کو ہی دے لیجئے چاہے آپ اس وبائی حالت پر نظر ڈالیں آسٹریلیا میں جنگلات کی آگبر ایک طویل عرصے میں سے سب سے زیادہ گرم جنوری یا پھر کئی دہائیوں میں ہارن آف ایفرکا میں ہونے والی ٹڈڈیوں کا بدترین پھیلاؤ ہمارا سیارہ ہمیں ایک فوری پیغام دے رہا ہے ہم اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتے اپنی ہی نہیں ہمیں قدرتی ماحول کی دیکھ بھال بھی لازمی طور پر کرنا ہوگی قدرت کی اس کال کا جواب دینا دانشمندانہ عمل ہوگا کوویڈ نائنٹین پر ہمارا طویل المددتی ردعمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم زمین کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں ہمارے سیارے زمین کے ساتھ ہم انسانوں کے تعلقات میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی مرمت کے ساتھ ہی ہم قدرت کی اس کال کا جواب دی سکتے ہیں معیشت کو فروغ دینے کے لیے موشی پیکجز کے لیے قابل تجدید توانائی یا رینیویبل انرجی سورسز جدید بنیادی دھانچے اور ماحول دوست اور عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام میں سرمایہ کاری کی حمایت کرنا ہوگی ہمیں اپنی پیداوار اور اشیاء کے استعمال کی آداد کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کم خریدیں کم ضائع کریں اور زیادہ استعمال کریں جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کرفیو کے دوران کیا ہے ہمیں اپنے جنگلات کی دوبارہ کاشت اور ان کے محفوظ علاقوں میں سرمایہ کاری کرنا ہوگی اور جنگلی حیات اور جنگل کے وسائل کے غیر قانونی تجارت کے خلاف جنگ کرنا ہوگی اور قانونی تجارت میں حفظان صحت کو بہتر بنانا ہوگا ان تمام نظاموں کی تبدیلیوں کے لیے عقیدے کے رہنماؤں اور مذہبی برادریوں کا اہم کردار ہو سکتا ہے ان کی تنظیمیں دنیا بھر کے عربوں انسانوں کو اہم خدمات فراہم کرنے والی قدیم ترین اور سب سے زیادہ روایتی تنظیموں میں شامل ہیں یہ عام حالات کے ساتھ ساتھ ہنگامی صورتحال میں بھی عوامی خدمات انجام دینے والے اداروں کے لازمی شراکتدار یا پارٹنرز کی حیثیت رکھتے ہیں مذہبی تنظیموں کے پاس بڑی تعداد میں تعلیمی ادارے موجود ہوتے ہیں لہٰذا وہ انسانی صحت اور ہمارے سیارے زمین کے ماں بین تعلقات کو بہتر بنانے میں اہم کے دار ادا کرتے ہیں عام حالات کے علاوہ موجودہ وبائی بیماریوں کے وقت بھی دور دراز علاقوں کی آبادی کے انتہائی مشکل حصوں تک تبی سہولیات فراہم کرتے ہیں اس طرح کی فعال مصروفیات اور سرحد پارتاون کی ایک مثال بین المذاہب بارانی جنگلات کا انیشیٹیو ہے یہ ایک عالمی پارٹنرشپ یا شراکت ہے جس میں اقوام متحدہ کے ماہولیاتی پروگرام یو این ای پی اور انجیو مذاہب برائے امن شامل ہیں جو اس پیش قدمی کے نگہبان کے طور پر کام کرتے ہیں اس طرح کے اقدامات اچھا آغاز ہیں لیکن ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں موجودہ صورتحال اس عمر کی غمازی کرتی ہے کہ انسانوں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے جو خالق نے انہیں عطا کی ہیں مذہبی رہنماؤں کو لازمی طور پر ایک صحت مند سیارے کی تلاش کے لیے اپنا کافی اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے عقیدے کے ماننے والوں کو ہر مذہب کے صحیفوں اور ہر عقیدے کی روایات میں موجود خالق کی تخلیق کو محفوظ رکھنے کی ہدایات پر چلنا ہوگا آنے والی نسلوں کے لیے پائیدار مستقبل بنانے میں مل کر اس طاقت کو استعمال کرنا ہوگا موسیقی موسیقی